تو انہوں نے ایک یوٹیوب کا چینل شروع کیا جس کا نام تھا حدیثِ دل اور اس میں بہت ہی زبردست باتیں یہ کرتے ہیں جس میں ایک میسج ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں تو آج یہ میرے پاس بہاول پور ملنے کیلئے آئے تھے تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ افتخار حسین خان صرف ایک وہ افتخار حسین خان تو نہیں ہے نا کہ جو معاشرے کے اندر اچھی باتیں بتا سکتا ہے افتخار حسین خان ایک سرجن ہے کامیاب سرجن ہے ایک تھوریسک سرجن ہے جو تھوریسک سرجری کا ماسٹر ٹرینر ہے افتخار حسین خان وہ ہے جس نے سلاب کے زمانے میں سلاب کے جا کے وہاں ٹینٹ لگائے ان کو کھانا دی افتخار حسین خان وہ ہے جس نے ہزاروں سٹوڈنٹس کو پڑھایا افتخار حسین خان ایک باپ ہے سسر ہے دادا ہے خامد ہے کسی کا افتخار حسین خان دوست ہے میرا دوست ہے ہزاروں لوگوں تو اس افتخار حسین خان نے جو اپنی زندگی گزاری ہے جو کہ کامیاب زندگی الحمدللہ گزاری ہے پھر یہ شروع سے ان کا دینی مزاج تھا پھر یہ آہستہ آہستہ اور اس کے اندر ہوئے تو یہ ساری زندگی بہت زیادتی ہوگی کہ آپ لوگوں کو صرف یہی بتائیں کہ تین اچھے کام کرنے کے یہ ہیں دو اچھے کام کرنے ہم سب دنیا آپ سے اور صرف افتخار سے نہیں جو دیکھ رہے ہیں سارے جس بندے کی بنیان کی دکان ہے یہ اس کا فرض ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے بنیان کی دکانوں میں کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو شیئر کریں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا جو چینل ہے اچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کا چینل سبسکرائب کیجئے حدیث دل کے نام سے میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا اور آپ اس کو ضرور پلیز کیجئے اس کے بعد انشاءاللہ اب یہ اور یہ ایکسٹر آرڈنری ٹیچر ہیں یہ ایکسٹر آرڈنری اوریٹر ہیں پروفیشنل ایڈوکیشن کے تو میں نے ان سے آج ان کو منایا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ایک تو اس کا نام چینج کریں حدیث سے تو اس کا کچھ عرصے بعد نام کچھ چینج ہو جائے گا می بھی ڈاکٹر افتخار حسین خان ٹاکس یا جو بھی لیکن باہر وہ لنک تو وہی ہوگا جو آپ سبسکرائب کریں گے اور اس کے بعد یہ اس میں سرجری کے لیکچر بھی ڈالیں گے اس میں جو اویرنس ہے اس کے بھی لیکچر ڈالیں گے اس کے علاوہ جو اور سوشل لائف کے پرابلم ہے جو کہ ایک پڑا لکھا آدمی جس کا ایک سپوئیر پاکستان کا ہے پاکستان کے باہر کا ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے بیان کرے گا وہ اس میں ڈالیں گے تو افتخار تھوڑا سا نا آپ اپنی جو انٹینشن ہے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں یہاں تو بکڑے تینکیو جعوید صاحب جعوید صاحب نے جیسے بتایا ہمارا تعلق بہت پرانا ہے جعوید صاحب کے ساتھ ہم میں ایک چلی ان کا سٹوڈنٹ تھا میں اس سے پہلے پیچھے چلیں ہم دونوں نشتہرین ہیں تو جب میں فرسٹرے میں تھا تو جعوید صاحب ہم سے تین سال سینئر تھے لیکن یہ سینئوریٹی کے ساتھ بہت شروع سے ایک دوستی کا ہمارا رابطہ تھا پھر میں ان کا ہاؤس سرجن تھا یہ ریجسٹرہ تھے پھر انہوں نے ایف سی پیس کر لیا انہوں نے پریکٹیس شروع کی تو ہم ان کی ہیلپ کرنے جائے گا تھے ان کا ہماری ڈیل یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ کو ہیلپ کرائیں گے کھانا آپ نے کھلانا ہے کڑائی گوش تو اس میں پہ یہ ہوا کہ ہم گپ شپ بھی کرتے کام بھی کرتے ان سے ہمیں لرن کرنے کا سرجری لرن کرنے کا اور باقی جو مطلب ہے سوشل ہمارا انٹریکشن ہے وہ لرن کرنے کا اور ساتھ میں زندگی کیسے گزارنی ہے سچی بات ہے ایتکس کیا ہیں پیشنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے اگر سٹینڈ والا آپ سے لڑ پڑا ہے تو آپ نے پھر ساری سچویشن کو کیسے ہنڈل کرنا ہے ساری باتیں ہم نے ایک دوسرے سے سیکھی ہیں یہ ہم سے بڑے ہیں ہم نے زیادہ سیکھی ہیں لیکن کچھ باتیں ہم نے بھی کیوں گی جن کا کوئی اثر ہوگا اور پھر ہمارا یہ تعلق آہستہ آہستہ الحمدللہ پہ ہم آئی شادیاں ہوئی فیملی ہوئی تو یہ سوڑا ایک فیملی تعلق میں بدل گیا میری میسز ان کی میسز جو بابی ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق تمام بچوں کی شادیوں پہ آنا جانا تو یہ بہت ایک زبددست ہمارا ایک تعلق ہے واللہ اس کو آگے ایسے قائم و دائم بھی رکھے یہ جو چینل والی بات تھی میرے دن میں بڑے حصے سے یہ بات تھی کہ ہم اپنے دل کی بات آپ سے کہیں اس لیے چینل کو حدیث دل کے نام سے شروع کیا گیا چھ مہینے ہو گیا ہے اس کو تقیباً چھ مہینے سے کچھ کم ہوئے سپٹیمبر ٹوئی ٹو میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو اب تک تقیباً چوبیس پچیس چوبیس ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں جس میں آپ نے تو دیکھی ہیں وہ تقیباً ساری نا کہ اس میں بنیادی طور پہ ہم کسی ایک ایسی سوشل پرابلم کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشکلات تعدہ کر رہی ہیں مثال کے طور پہ ہماری ٹریفک اتنی کیوں خراب ہے مثال کے طور پہ ہم بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیوں کرتے ہیں ماں باب ہوتے بھی حالانہ کہ ہمیں تو محبت کا ایک پورا ایک پیکر ہونا چاہیے مثال کے طور پہ ہم اپنی کام میں پرائیڈ کیوں نہیں لیتے ہیں ہمارا کام کی کالیٹی اتنی کیوں خراب ہے تو ہم کوئی ایک مسئلہ لیتے تھے اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ہماری سوسائیٹی میں ایک پرابلمیٹک ہے دنیا میں جو ترقی آفتہ معاشرے ہیں اس کے سٹینڈر سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اس مسئلے کو جاگر کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے اور پھر ایک سلوشن بھی سجیسٹ کرتے ہیں ہائے ویڈیو میں کہ ٹھیک ہے ہم خود حکومت نہیں ہیں میں وزیر آزم نہیں ہوں میں وزیر آلہ نہیں ہوں لیکن میں ایک سرکل آف انسپلینس ہے میرے دوست ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں میرے عزیز ہیں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان تک ایک اپنا میسج مچا سکتے ہیں کہ ہم اپنی انڈیویجویل یا گروپ کی لیول پہ کیا ایمپرومنٹ کر سکتے ہیں جو سوسائیٹی میں اپنا حصہ ہم بھلائی کی طرف ڈال سکیں تو اس طریقے سے چینل چل رہا تھا جب ایسا مجھے پہلے بھی کہتے رہتے تھے آج آئے تو پھر ہم نے پھر کافی اس پہ بات کی تو انہوں نے خاص طور پر اس پہ سٹریس کیا کہ دیکھیں ہمارا پھر زندگی کا لائف کا ایک یہی آسپیکٹ تو نہیں ہے میں پاکستان میں الحمدللہ ہم دا فرسٹ ایف سی پی ایس ان تھریسک سیجی جو ملکہ جس پہلے بندے نے تھریسک سیجی میں ایف سی پی ایس کے میں اور نشتے میں ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ تھریسک سیجی کا قائم کیا ایک وہ زمانہ تھا جب لاہور میں تھریسک سیجی کا ریکنائز سینٹر کوئی نہیں تھا اور یہ آپ سے چند سال پہلے تک کی بات ہے تو وہاں سے بھی تمام لوگ اپنی تریسک سیجی کی ٹریننگ کیلئے ملتان ہی آیا کہتے تھے اس کے علاوہ ہم نے جنرل سیجی بھی میں کہتا ہوں تو میں کیونکہ میں پروفیسر جنرل سیجی بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ نے الحمدللہ ہمیں تعلیم کا موقع دیا پڑے لکھے ہیں ہم دنیا میں گھومے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے ہمارا ایک اپنا تعلق ہے واسطہ ہے ایک سوچ ہے اس سوچ ہمیں لوگوں کے ساتھ کمینیکیٹ کرنی ہے کہ کہاں کیا پرابلم ہو رہا ہے میرا دل کیا کہتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اقصہ کے دل میں یہی آواز ہی اتتی ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے میں بہتری کیسے لے کے آئیں اس طرح سے سٹوڈنٹس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ بندہ جو ہمارا ٹیچر ہے اور اللہ نے اس کو کچھ سلیکہ بھی شاہدت آکاری دیا ہے پڑھانے کا تو یہ ہمیں وہ میکسیمم باتیں ٹرسفر کر کے جائے جو تعلیم کی ہیں پبلک ایڈوکیشن کے لیے بھی یہ ڈاکٹر کے رسپونسیبلیٹی ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے عوام الناس کو بھی بتائے کہ دیکھیں کھانسی ہے یا بلگم ہے یا فلو ہے یا پیچھے کرونا آیا تھا یا پھر ڈنگی آیا ہے یا خدا نہ خاصہ سیلاب آیا ہے یا گرمی ہے یا سردی ہے اس کی کیا سپیسیفک بیماری ہے کیا سپیسیفک پرابلم ہے ہم ان کو ایکسپلین کریں کہ دیکھیں آپ کیا احتیاطی تدابیر لیں کس صورت میں آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کس چیز کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو زیادہ تو یہ تمام باتیں ہیں اور پھر زندگی میں اور تھوڑی سی لائٹ چیزیں ہیں ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں اس کے ایکسپیرینس ان کا جو بھی ہم پہ ایک بات گزری ہے پھر دین دین کے بارے میں اور ساتھ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا جو تعلق ہے اس کے اوپر دل کے اوپر جو ایک وعدات گزرتی ہے انسان کا دل کس طریقے سے نرم ہوتا ہے کون کون سی باتیں ہیں جو اس کو اپنے رب کی پہچان لے کے آتی ہیں تو یہ ساری باتوں کی آگائی جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں جو کوئی سیکھا ہے شاید یہ حق بنتا ہے کہ اس کو آگے شیئر کر کے جائے اسی لیے جیسے کہ آپ نے ذرا کہا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ ہم ایک اس چینل کو تھوڑا سا زیادہ براؤڈ بیس کریں گے شاید پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس کے نام سے کہ میں بات کروں گا اپنے دل کی بات کروں گا کبھی وہ سوشل ایک مسئلے کے اوپر ہوگی کسی سماجی مسئلے کے اوپر کبھی وہ کسی ایڈیوکیشن پہ ہوگی کبھی سرجری کے بارے میں ہوگی کبھی دین کے بارے میں ہوگی کبھی وہ کوئی ٹریول لاغ ہوگا کہ میں کہیں گیا ہوں مجھے کوئی بات اچھی لگی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں دوست بھی اس کو دیکھیں اور پھر ظاہر ہے کہ چینل کے اندر اس کی اپنی پلی لیسٹ ہوگی ہم اس کو کٹیگرائز کر دیں گے تک کہ ہاں بندہ اپنی انٹریسٹ کی چیز دیکھ سکے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھا لگے گا اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کلیبوریٹ کر کے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت جب ایک انٹریکٹیو ٹاک ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے ملصبت ایک مونالورگ بلکل انشاءاللہ تو لہٰذا آپ یہ جو لنک ہے نیچے کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا بھی تعریف نہیں ہوا ہوگا تو میں اس کو سٹرونگلی ریکمینڈ کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ان کا چینل ہے وہ آپ اس کو سفرائی کیجئے اور کر کے اس کو دیکھئے اور کچھ دیر کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ بلکل تبدیل ہونے والی ہے انشاءاللہ اور وہ بہت مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوکا بہت شکریہ اللہ علیکم